یہ شخص اناڑی نہیں بلکہ پورا کھلاڑی ہے یہ ایسا کھلاڑی ہے جس نے رات و رات بارہ اکڑ پر گردوارہ تعمیر کیا مگر سی پیک روک دیا پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد گرا دی اور ساتھی مندر کے لیے سرکاری زمین علاٹ کر دی یہ ایسا کھلاڑی ہے جس نے سالوں سے لٹکتا سیاہ ملہونہ کا کیس چند دنوں میں نپٹا کر اسے ملک سے رفو چکر کروا دیا یہ ایسا کھلاڑی ہے جس نے بنا پیش ہوئے اپنی بینوں کی عربوں کی جائدہ تین کروڑ میں لیگل کروا لی اور کمزور کے پلات پر قبضے کے لیے چھے آئی جی تبدیل کروا دیئے یہ ایسا کھلاڑی ہے جس نے اپنے انویسٹر بزنس مین دوستوں کو پاکستانی قوم کا تین سو عرب ماف کر دیا یہ ایسا کھلاڑی ہے جو پچیس عرب میں تین تین بنی میٹروز کی انکوائری تو کرواتا ہے لیکن ایک سو بیس عرب کی ناکام بی آر ٹی پر افتک نہیں کرتا یہ ایسا کھلاڑی ہے جس کے ہر انویسٹر نے قوم کا اربور پہ لوٹ لیا آٹا چینی دوائی ماسک ہر چیز میں اور آج بھی یہ لوگ پارٹی میں انہیں ہیں یہ ایسا کھلاڑی ہے جو غریب کا ڈھابا تو ڈھا دیتا ہے لیکن اپنے تین سو کنال پہ بنے محل کے لیے نیا قانون بنا لیتا ہے یہ ایسا کھلاڑی ہے جس کے ہر فیصلے سے اس کے قریبی دوستوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر یہ شخص پاگل ہے تو اس کا ایک آدھ پاگلپن عوام کے حق میں کیوں نہیں جاتا تھوڑا نہیں بلکہ پورا سوچئے اور ہاں یاد آیا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں دیکھ لینا یہ اپنی آخری کلر سمائل پریس کانفرنس کے ساتھ بوٹر سکوٹرز کو چاہتے ہوئے لازمی بتا کے جائے گا اوہ سوری مجھے تو یاد ہی نہیں رہا آپ کبھی خیال رکھنا تھا پوسٹ کو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مر پھولئے